بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم میں امریکہ سیرشہ سینہ پاکستان کا ایک پروگرام ہے مذاکرات اس میں ایک پاکستانی موڈل پاکستانی اداکارہ سارا نیلم پردیسیوں پر جملے کستے ہوئے کہتی ہے کہ وہ وہاں پر ووش روم صاف کرتے ہیں ٹویلٹیں لیٹرینیں صاف کرتے ہیں اور جب پاکستان میں آتے ہیں تو کارٹن کا سوٹ پہن کر ایسے گھومتے ہیں جیسے یہ کوئی بہت بڑی چیز ہیں اسی پروگرام میں بیٹھا ہوا کیسر پی آبی کہتا ہے کہ کارٹن کا سوٹ بھی بہنتے ہیں اور سامنی جیب میں پانچ ہزار روپے کا نوٹ بھی رکھ لیتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے شو کرنے کے لیے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اپنی ناسمجھ بہن پر سارا نیلم ہم جب پردیس میں آتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے گندہ ہے یا صاف ہے آسان ہے یا مشکل ہے ہم صرف اور صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے امریکہ لندن یورپ ان ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ یہاں پر حلال کام کرنا اور حلال کاروبار کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے اس کے باوجود ہم حلال کرتے ہیں اور آپ لوگ تو پاکستان میں بیٹھے ہو جو کہ ایک اسلامی ملک ہے اور وہاں بیٹھ کر بھی حرام کما رہے ہو تو پھر بہتر کون ہوا یہ تو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے اور اگر ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے بیوی بچوں کے لیے بہن بائیوں کے لیے غریب رشتہ داروں کے لیے اور حاصل کر پاکستان کے لیے یہاں ان ملکوں میں واشروم صاف کرنا بھی پڑھیں تو ہم کریں گے صفائی نصف ایمان ہے ہم اس ایمان پر قائم رہیں گے اور کہ آپ کے گھر میں واشروم نہیں ہے یقینا ہوگا اور یقینا آپ کے نوکر اسے صاف کرتے ہوں گے ظاہری سی بات ہے کہ آپ خود تو نہیں کرتے کیونکہ آپ تو بڑے لوگ ہیں لیکن ایک بات میری سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ آپ اور آپ جیسے لوگ جو غریبوں سے نفرت کرتے ہیں غریبوں کو گندہ اور غریب سمجھ کر ان کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارہ نہیں کرتے لیکن پھر انہی غریبوں انہی گندے لوگوں انہی گندے لوگوں کے ہاتھوں سے بنے ہوئے رات کو کھانے بھی کھاتے ہیں جو عورت یا جو مرد آپ کے گھر کا واشروم صاف کرتا یا کرتی ہوگی وہ اسی ہاتھ سے تمہارے لیے روٹی بھی تو بناتی ہوگی جو تم رات کو کھاتی ہو تو پھر دیکھ لو کہ گندہ کون ہوا بنانے والا یا کک کھانے والا اور ویسے بھی ہمارے گھروں میں جو واشروم ہوتے ہیں وہ کون صاف کرتے ہیں ہم ہی تو کرتے ہیں اور کس نے کرنا ہے کیا پاکستان کے جو گھروں میں واشروم ہے پاکستان میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں صاف نہیں کرتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں کیسر پیا پر کیسر پیا میرے بھائی جو پردیسی پاکستان جاتا ہے وہ روز نہیں جاتا کم از کم دو سال بعد جاتا ہے اور یہ جو دو سال ہوتے ہیں وہ پردیس میں خوب ٹکا کے کام کرتا ہے اسے ان دو سالوں میں سوائے اس کے کہ کہاں وہ رہتا ہے کہاں کام کرتا ہے اور کہاں سے گزر کر جاتا ہے اس کے سوا کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہوتا بلکہ ہوش ہی نہیں ہوتی وہ اس قدر محنت کرتا ہے کام کرتا ہے اور جب دو سال رولا دینے والا تھکا دینے والا اپنوں سے دور رہ کر بندہ کام کرتا ہے جب وہ پاکستان اپنوں کے پاس جاتا ہے تو کیا اسے اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اچھی اور صاف کپڑے پہن سکے وہ کارٹن کا سوٹ پہن سکے یا تو پھر تم اور تمہاری بہن اس کے اوپر بہن لگا دو تم پاکستان میں قانون بنا دو کہ کوئی بھی پردیسی جو ہوگا اس کو پاکستان میں کارٹن کا سوٹ پہننے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اور جو پانچ ہزار روپے کا نوڑ تمہیں کھٹکتا ہے نا وہ معلوم ہے کہ ایک پردیسی اپنی جیب میں ڈال کر گھر سے کیوں نکلتا ہے کیونکہ تم اور تمہاری یہ جو ناسمج بہن ہے سارا نیلم جب اپنی ماں کو رات گے تھڑے مار کر گھر سے باہر نکال دیتے ہو نا اس ماں کو یہ پانچ ہزار روپے دیتے ہیں کسی بیوہ کو دیتے ہیں کسی یتیم کو دیتے ہیں کسی غریب کو دیتے ہیں کیونکہ پردیس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ صرف اپنی فیملی کو دیکھتے ہیں پردیس میں رہنے والے لوگ اپنے پورے ہندان کو دیکھتے ہیں اپنے اردگرد رہنے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں جہاں جہاں کوئی پرابلم ہوتی ہے اس اس بندے کو بھی دیکھتے ہیں اور کیسر پیا جو تمہارے کلیک ہوتے ہیں نا اداکار جو جتنے بھی تم جیسے لوگ ہیں جب انہیں کوئی پرابلم آ جاتی ہے آپریشن کروانا ہوتا ہے اور تم جیسے لوگ پھر اس کی مدد نہیں کرتے ان اداکاروں کی مدد بھی پردیسی ہی کرتے ہیں اس پانچ ہزار سے ہی اداکاروں کے اپریشن ہوتے ہیں ان کا علاج ہوتا ہے اس لیے وہ پانچ ہزار جو تمہیں کھٹک رہے ہیں وہ تمہارے ہی لوگوں کے اوپر استعمال ہوتے ہیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ تنقید نہ کی جائے ایسا کام کیا جائے جو کہ بہتر ہو جو کہ پاکستان کے لیے بہتر ہو اچھے لوگ ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں اچھا پڑتے ہیں اچھا لکھتے ہیں اچھا بولتے ہیں اچھا کرتے ہیں اب کچھ بات کر لیتے ہیں واسے چودری پر واسے چودری اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو معلوم نہ ہو پتہ نہ ہو یا پھر آپ وہی جو پرانی گیمیں ہوتی ہیں وہ کریں جی یہ تو جاہل لوگ ہیں اتنے پڑے لکھے نہیں ہوتے چلے یہ تو پڑا لکھا نہیں ہے تم تو ایفے پاس ہونا تو کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ غلط بات ہے اور جب تم پروگرام کو ایڈٹ کر رہے ہوتے ہو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لائیو نہیں ہوتے یہ ریکارڈڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ایڈٹ کیا جاتا ہے اور تم لوگ ہی اس کو ایڈٹ کرتے ہو تو دورانے ایڈٹ تم کو نہیں معلوم کہ یہ بات صحیح ہے غلط ہے لگانی چاہیے نہیں لگانی چاہیے کون سی چیزیں لگانی ہیں اور کون سی نہیں لگانی تو برائے مہربانی پروگرام کو ایڈڈ کرتے وقت یہ ساری چیزیں دیکھ لیا کریں کیونکہ یہ اگر ان پڑھ ہے تم تو پڑھے لکھے ہو تم تو سوچ لیا کرو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کیسر پیا اور سارا نلم جیسے لوگوں کا بائی کارڈ کریں کیونکہ یہ لوگ صرف پردیسیوں کے بارے میں ہی نہیں بولتے یہ غریب کی غریبی کے اوپر کسی کالے کے کالے رنگ کے اوپر کسی معذور کی معذوری کے اوپر اور کسی موٹے پتلے کے موٹے پتلے پن کے اوپر بھی جملے کستے ہیں ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے بائی کارڈ ہونا چاہیے تاں کہ کوئی بندہ بھی کسی غریب مظلوم بے باس لاچار کسی کالے رنگ والے کسی ذات اور یہ لوگ ذات کا مزاق بھی اڑاتے ہیں ان کے اوپر بھی جملے کستے ہیں ان لوگوں میں ذات پات رنگ نسل امیری غریبی اور معذوری یہیں ان کے پاس ہے اپنی جتنے بھی انہوں نے جملے بنانے ہوتے ہیں جتنی بھی انہوں نے جھکتیں کرنی ہوتی ہیں وہ انہی چیزوں کے اوپر کرتے ہیں تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ان کا بائی کارڈ کریں گے تو یہ اور اس جیسے دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی آئندہ کبھی مذاکرات نہیں کریں گے اپنا بہت سارا حیال رکھیں اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے سبی لوگوں کا اپنے ماں باپ کا بہن بائیوں کا اپنے رشتے داروں کا اپنے دوستوں کا ہمسائیوں کا غریبوں یتیموں مسکینوں اور بزرگوں کا بھی اور پاکستان کے اس وقت کے جو حالات ہے ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے ایک دوسرے کے لیے آسانیہ پیدا کیجئے جزاک اللہ موسیقی